تو جو پوچھا گیا تھا دیورنگ دو پروسیڈنگز میں آپ اس کے مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس سے پائدہ ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا میں قوم اور ملک آئی پائدہ دیکھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی پچاس کروڑ سے زیادہ کی بھی کرپشن کرے تو اس کے خلاب بھی انہی نیب کی کم بھی کرپشن کرے تو ان کے خلاب بھی کیس چلنے چاہیے آل دو آج کے فیصل اسے تو ایک ہو گیا تھا خان صاحب کے خلاب جو تو شخانہ ٹو کا کیس بنایا تھا جس میں میکسیمم ساڑھے تین چار کروڑ روپے کی ایک پرسنل گین کی الگیشن لگی تھی وہ کیس تو نیب کا ختم ہو گیا اور ایمن القادر والا کیس بھی آلموس ختم ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس قانون میں یہی لکھا ہوا تھا دو چینجیں بڑی سریحن کے ساتھ تھی ایک یہ کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا وہ ایمیون ہوگا اس کے خلاب کوئی کیس نہیں بنے گا نیب کا اور اس کے ساتھ یہی لکھا تھا کہ اگر مسیوزہ پتارٹی کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو وہ کیس نہیں ہوگا انلس ان انٹل اس میں پرسنل گین لیا ہو جہاں تک کل قادر کیس کا تعلق ہے وہ ڈیسیجن کیبنٹ کا تھا اس لیے اس ججمنٹ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے ختم ہونا چاہیے دوسری اس کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا کہ پرسنل گین ہو لیا ہو تو تب مسیوزہ پتارٹی کا کیس بنے گا اس کیس میں پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا دو تین چیزیں وہ ایک انہوں نے یہ ا کہ جو پیسے آئے ہوئے تھے یہ ان لیگل پروسیڈز نہیں تھی یہ کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا جو پاکستان آیا تھا اس لیے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں تھا تو گورنمنٹ پاکستان کا اس پر رائٹ نہیں بنتا تھا دوسری گورنمنٹ پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل گین نہیں لیا اور کل جب ایون سے دیسیجن کے آنے سے پہلے ٹو سکسٹی فائیب کی اپلیکیشن موہ ہو رہی تھی اور ان کی وکلہ ارگو کر رہے تھے تو وکینوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرسنل گین کا کیس نہیں ہے کہ کسی اس میں کرپشن ہوئی ہے وہ کسی نے پیسے لی ہیں یہ وہ میسیوز اپتارٹی کا کیس ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہے میریٹ پیل کادر اب ختم ہونا چاہیے اور جو عطوشہ خانہ ٹو ہے وہ کیس چلی نہیں سکتا اس کیس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ دیکھیں بشرا بی بی کے خلاف تو انہوں نے خلق کیس لگایا تھا وہ کیس جو ل نام ہے وہ تو شخانہ کی لسٹ میں نہیں تھا تو شخانہ کی گپٹ کی لسٹ میں نہیں تھا انہوں نے پیسے نہیں دیئے تھے انہوں نے پیسے نہیں لیئے تھے بی بی نہیں اس کے ٹیک سماؤنڈ جمع نہیں کیے تھے القادر کا جو تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں اس میں آہ کیس جو چل رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دلاور کی کیس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے آہ اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا لیکن ابھی جو ججمنٹ پہ میں نے آپ کو کہا یہ دونوں کیسز اب نہیں چل سکتے القادر کیس اس لیے نہیں چل سکتا کہ القادر کیس کیلئے پورا نوے خانون جو سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا دو چیزیں کا کیس نیب میں نہیں جا سکتا اگر ایک ڈیسیجن ہو جس پہ کیس بنا ہو اور وہ کیبینٹ کا ہو تو وہ کیس نہیں چل سکتا سر کن سپیکر کے چیمبر میں سر آپ لوگ کے ملاقات ہوئی ہے سر حکومت کے اوزران سے سر یہ امران خان ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں جس کے سم کے لوگ موجود ہیں ہماری سٹرانگ ریزرویشن ہے اس میں سٹرینجر بیٹھے ہیں لیکن ہم ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ ٹو دیس ایکٹران رکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کا ایشو ہے تو اس پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے چاہیے جو گفتگو ہے بڈی بیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تو ہمارا نمائندہ وابد گیا تھا جس میں میں تھا آسد کیسر صاحب تھے ڈوگر صاحب تھے گورنمنٹ کے طرف سے رانہ صلی اللہ صاحب آئے ہوئے تھے اور ہنی پباسی صاحب آئے ہوئے تھے ہماری گفتگو ہی تھی گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا تھا کہ جی آہ پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے بھائے آسکری کی عادت کی طرف سے اور اس پہ پھر ایک دن کی ڈیویٹ ہو گورنمنٹ کنسیڈر کر کے ہمیں بتائے گی بریسٹر گور صاحب بریسٹر گور صاحب یہ بتائیں دیکھیں وہ میں نے سنا ہے آپ کے طرف کہ ان کے خلاب کوئی ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ جج کے خلاب ہو رہا ہے یا اس کی فیملی ممبر کے خلاب ہو رہا ہے یا ان کے کمپنی کے خلاب ہونا چاہیے آگر اس نے ہمارے خلاب دیسیجن دیا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف پرسنل وینڈیٹ اپ بلکل بلیب نہیں کرتے ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہم اگر ٹارگٹ کرتے ہوتے تو دوسرے لوگوں کو کرتے جو ہمارے خلاب وہ دماغ گواب بنے دوسری ہوئے اس کے خلاب نہیں لیکن اگر کسی کے خلاب کوئی کیس بنتا ہے تو پھر قانون کے مطابق درستر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے عرصے بعد کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال لی لی جی سر کل بڑے عرصے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور پہلی پریس کانفرنس نے بڑے عرصے بعد سنے جس لیوں نے فترہ جماعت اور انتشاری طلب ٹولہ نام لیے بغیر کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں اچھی بات ہے کہتی ہیں آج ہی بات ہے اور ہونے بھی چاہیے کہ ان کا کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے میں نہیں سمجھتا کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور ہم نہیں کہتے ہیں انتشاری ٹولہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں پولٹیکل پارٹی اپنا پولیٹیکل سٹرگل کر رہی ہیں لیکن دیکھو یہ یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے کہ آہ سیاست میں آہ کا تعلق نہیں ہے سیاست میں تعلق ان پریکٹیکل ٹرمز بھی بھی نہیں ہونا چاہیے سیرمیس صاحب we have gotten a wonderful idea پترکار ہو آپ کے لیے بھی کہ ابھی صدار حساب صاحب کی پورٹ سے ہمارے ہیں صاحب صاحب آپ کو پتا ہے جو لائرز کے ساتھ hurdle کی جاتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہی ہمیں وہاں پہ تو آج کوٹ نے لوکل کمیشن اپوائنٹ کر دیا ہے تین کانسلز کا وہ عمران خان صاحب کی جو کوٹ ہیرنگ ہے اس میں بھی پیش ہوں گے اور جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں پولس والے ہوتے ہیں ان کی جگہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کیا ہے جو کہ رپورٹ بیک کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح سے ہمیں ہمیلیٹ کیا جاتا تھا انتظار کرا جاتا تھا وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی فیملی کو بھی اور لوئرز کو بھی تو آج عدارت نے ایک comprehensive order پاس کر دیا ہے کہ آپ کی وہیکلز کو نہیں روکا جائے گا سرچ کر کے اندر جانے دیا جائے گا لوئرز کو جو ہے وہاں پہ لے نہیں کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ جو public جس کو کہتے ہیں جو ہے وہ وہ کہاں سے آتی ہے وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کون allow کرتا ہے سب کون ان کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے علاوہ جو ہے ایک comprehensive order ڈیروٹ نے پاس کیا ہے اور prosecutor جنرل نے اور جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا رکاوٹ نہیں کریں کریں گے تو سر یہ آج جو ہماری day to day جو ایک مسئیبت ہے اس کی وہ آج خاتم ہوئے ہیں سرچ یہ اچھی بات ہے بھر میں یہ کہوں گا آپ سپرم کورٹ کی جزمنٹ کے بعد دونوں کیسز ختم ہونے چاہئے ہیں بھرستر گوہر سب یہ بتائیے گا کہ فیصل چوہدری صاحب آپ کے ساتھ ہیں فات چودری کے بارے میں آپ کی پیار آیا ہے کہ آپ پاکستان طریق انصاف کے جلسے میں شرکت کریں گے اب پاکستان کے جلسے میں شرکت ہم سارے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ سارے لوگ آ جائے اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا آٹھ تاریخ ہوگا بہت بڑا جلسہ ہوگا میرے پاکستان کے کونے میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں خان صاحب کے ٹائگروں سے میری اپیل ہے یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ نائنصافیوں کے خلاف جبری گمشدیوں کے خلاف ہے اس میں گائی کے خلاف ہے اس میں لاقانونیت جو ملک میں جاری ہے اس کے خلاف ہے قائن لی اپنے اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے میں کل ایک دو جگہوں پہ گیا ہوا ہے دکان میں کوئی دو بندے مجھے ملے اس نے کہا چیرمین صاحب ہم بہت دور رہتے ہیں لیکن ہم چل کے آئیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے لیے آئیں گے